بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک آزربائیجان کی جو مجودہ صورتحال ہے اس کے ریلیٹڈ اور اگر آپ اس سے پیچھے کچھ دس سال اگر آپ کچھ بیک پہ جائیں تو آزربائیجان کی کچھ اور کنڈیشن تھی چونکہ آزربائیجان جو ہے یہ ایک ایسا آسان کنڈری ہے آسانی سے ویزا مل جاتا ہے تین گھنٹے میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے اگر آپ نے سوچا ہے کہ میں نے آج ہی آزربائیجان جانا ہے تو آپ سیم ڈے میں ویزا ٹکٹ بائے کر کے آپ سیم ڈے میں ٹریول کر سکتے ہیں اس لئے یہ ایک آسان کنڈری ہے جس کی وجہ سے بہت سے ٹریول ایجنٹس بہت سے جو کنسلٹنٹ بہت سے ایجنٹس جو ہیں وہ آسانی سے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے آزربائیجان بھیج دیتے ہیں لیکن آزربائیجان میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو ہزار بائیس سے پہلے آزربائیجان کیا تھا اور سوری دو ہزار بائیس کے میڈ سے پہلے آزربائیجان کیا تھا اور دو ہزار بائیس کے میڈ کے بعد آج تک جو ہے وہ آزربائیجان وہ کیسا ہے میں آزربائیجان گیا تھا دو ہزار بارہ میں ٹونٹی ٹویل میں تو جن دنوں میں میں گیا تھا ان دنوں میں کوئی بھی نیا آنے والا بندہ جو ہے وہ نہ تو ایڈمیشن کروا سکتا تھا نہ وہ سٹوڈنٹ ایڈمیشن کروا سکتا تھا اور نہ ہی وہ بزنس ٹی آر سی لے سکتا تھا اس وقت لوگوں کے پاس زیادہ نالج نہیں تھا لوگ کام کرنے والے تھے جو بھی آزربائیجان میں رہ رہے تھے یا شادی شدہ تھے یا پھر یو اینو کے اسائلم پہ تھے تو میں بھی آزربائیجان گیا تین ماہ کا میرا بزنس ویزا تھا تو جو میرے موسم تھے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا انہوں نے بھی اسی طرح گائیڈ کیا کہ آپ اگر لیگل رہنا ہے تو ان تین مہینے کے اندر اندر آپ نے اپنے آپ کو اسائلم کی طرف لے کے جانا ہے اور اس کے بعد جو لوگ آزربائیجان میں پھیری کر رہے تھے انہی کے ساتھ میں جا کے رہا لوگوں نے یہی سمجھا ہوا تھا کہ بس پیسہ کمانا ہے اور باقی چیزیں بھول جاؤ ڈاکومنٹیشن کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے یو اینو کے اسائلم سے آپ کے کنٹری کا نام بدنام ہوتا ہے اس کو بھول جاؤ جسٹ پیسہ کمانا ہے کیریئر بنانا ہے اس کے بارے میں سوچو گی تو میں نے چونکہ میری کوالیفکیشن جو تھی وہ کچھ ان لوگوں سے ڈیفرنٹ تھی میں نے گریجوشن کی ہوئی ہے میں نے اللہ بھی کیا ہوا ہے کچھ کمپیوٹر کورسز کی ہوئے تھے تو میری جو تھوڑی سوچ تھی وہ ڈیفرنٹ تھی تو بہت جلد ہی میں اپنے آپ کو اس اسائلم سے نکلوا کر میں نے آزربائیجان کے ڈاکومنٹس لے لیے اور ان ڈاکومنٹس کی بحاف پہ میں مختلف چیزوں کی طرف انوال ہونا شروع ہو گیا لوگ آزربائیجان میں آتے تھے جو آزربائیجان میں کسی کا ریلیٹیو ہے کسی کا دوست ہے تو کسی کو بھی سیٹ کرنے کے لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تھی فیفٹی ڈالر ڈیلی کا کمانا کسی قسم کا ایشو نہیں ہوتا تھا کیونکہ ٹو تھاؤزنڈ فیفٹین سے پہلے آزربائیجان کے ہنڈرڈ جو منات تھے وہ جو ڈالر بنتے تھے وہ سیونٹی نائن بنتے تھے اور اب جو آزربائیجان کے جو ڈالر کی حساب سے کر دیکھا جائے تو اب سو ڈالر آزربائیجان کے ون ہنڈرڈ سیونٹی بنتے ہیں تو یعنی اس طرح دو ہزار پندرہ سے پہلے پہلے کسی بھی شخص کو جو کہ خواہ پڑا لکھا ہے یا نپڑا ہے کچھ آتا ہے نہیں آتا وہ اس کو سیٹ کرنا کسی قسم کا ایشو نہیں تھا ہوتا پھیری میں آ جاتے تھے لوگ اور دن کا پچاس منات کما لیتے تھے جو کہ آسانی سے کمایا جا سکتا تھا اور اس کے بعد پھر جاب اپچنوٹے بھی کچھ ایسی کمپنیز میں لوگوں کو مل جاتی تھی کے ڈی کے سی ڈی سی میں بہت زیادہ لوگوں نے جابز بھی کی لوگ یعنی اس وقت ان کی منٹیلٹی ان کی اکانومی کچھ اور تھی ٹو تھاؤزن فیفٹین کے بعد جب انہوں نے ای ویزا کا سوچا اور فرسٹ یورپین گیمز ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ آزربائیجان میں ایک انقلاب آیا ٹو ہریزم کے حساب سے تو لوگوں نے ٹو ہریزم کی طرف چلنا شروع کر دیا ٹو تھاؤزن سیونٹین میں آکے پھر یہ بہت زیادہ بوسٹ ہوگی یہ انڈسٹری تو اس کے بعد بھی لوگ کامیاب ہوئے ہاسٹل بنائے گارمیٹس کی شاپس بنائیں ریسٹورنٹس بنائے چھوٹے چھوٹے کیفے بنائے ڈانر شاپ بنائیں کافی شاپ بنائیں لوگ کامیاب ہوئے پھر کوویڈ آ گیا کوویڈ کے بعد حالات ڈیفرنٹ ہو گئے سوچ ڈیفرنٹ ہو گئی اس کے بعد پھر جب انہوں نے بزنس ٹی آر سی بند کر دی تو لوگوں کے سارے بزنس ٹھپ ہو گئے بزنس ٹھپ ہونے کی وجہ سے پھر ہوا یوں کہ آج کل آزربیجان آج کل جو بھی آزربیجان میں بزنس مائنڈ رکھتا ہے بزنس کرنے والا ہے وہ آزربیجان میں چاہے خواہ پرانہ ہے چاہے نیا ہے سب بھاگ رہے ہیں آزربیجان سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں قانون میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی آن گراؤن آن گراؤن ریالٹی ان کی کچھ اور چل رہی ہوتی ہے اسی وجہ سے جو آزربیجان کی جو آن گراؤن ریالٹی ہے اس وقت وہ بہت ہی سنگین ہے آزربیجان میں کوئی بھی سمجھدار بندہ بزنس نہیں کرنا چاہتا اور جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ اس حساب میں ہو چکے ہیں کہ یا تو اس بزنس کو سیل کر دیا جائے یا پھر جو ہم نے آزربیجان سے کمایا ہے اس کی کمائی ہم دوبارہ اسی بزنس پہ لگائیں اور اچھے ٹائم کا انتظار کریں اور جب اچھا ٹائم آئے تو ہم سود اس میت اس پرافٹ کو دوبارہ حاصل کریں جو ہم نے ضائع کر دیا ہے تو آج کل جو آزربیجان میں نہ سٹوڈنٹس کا سکوپ ہے نہ بزنس کا سکوپ ہے نہ ہی جو آزربیجان سے لوگ آگے جاتے تھے اس کا سکوپ ہے سوائے آزربیجان سے جپان کا وہ بھی اب بند ہو چکا ہے کیونکہ جپان نے آزربیجان سے پاکستانیوں کو انڈینز کو اب بھی ویزے دینے سٹاپ کر دیا ہے تو جتنے بھی پرانے لوگ تھے جتنے بھی سمجھدار لوگ تھے سب بھی نے آزربیجان سے برازیل کے آزربیجان سے جپان کے ویزے لگوا لیے ہوئے ہیں اور تقریباً نائنٹی نائن پرسن جو پرانے لوگ ہیں وہ آزربیجان سے جپان موو کر چکے ہیں اور کچھ لوگ جپان میں پریشان ہیں میرے جاننے والے ہیں کونٹیکٹ ہوتا رہتا ہے وہ وہاں پہ پریشان ہے کہ اب یہاں پہ وہ والا سسٹم نہیں رہا اسائلم within three month جو ہے اس کا result آئے گا اور پھر ہمیں time دے دیا جائے گا کہ آپ لوگ اپنے country واپس چلے جاؤ تو ہم نے ٹکٹس پہ خرچا کیا بڑی مہنگی ٹکٹس دیں اب واپس براہ آزربیجان جائیں گے آزربیجان میں بھی کچھ نہیں ہے تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں مختلف other countries کی information collect کر رہے ہیں تاکہ ہم وہاں پہ جا سکیں اور اپنا روزگار وہاں پہ کم آ سکے تو آزربیجان جو لوگ tourism کی حوالے سے جانا چاہتے ہیں آزربیجان best place ہے tourism کے حساب سے weather اچھا ہے لوگ اچھے ہیں محول اچھا ہے اس کے علاوہ جو ہیں ہر قسم کی ان کو facility وہاں پہ ہے اگر کوئی مذہبی لحاظ سے جائے گا تو اس کے لئے زیارات وہاں پہ ہیں اگر کوئی visiting point of view سے جائے گا drinking کے حساب سے pubs, cafe, لڑکیاں اس کے حساب سے آزربیجان best place ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ city بہت ہی زبردست پیارا ہے neat and clean ہے لوگ بڑے پیار کرنے والے ہیں لیکن آزربیجان میں جو لوگ کل بھی جو اگر آپ پیچھے کچھ پیچھے نظر دڑھائیں تو اس وقت بھی انسکی اور تھے آج بھی انسکی اور ہیں اور future میں بھی اس کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی کیونکہ میں نے بھی آزربیجان میں دس سال گزارے ہیں اور میرا دل نہیں کرتا کہ میں آزربیجان کو اس طرح چھوڑوں کہ واپس ہی نہ جاؤں کیونکہ آزربیجان میں میرے لنکس ہیں میرا ایک عرصہ گزرا ہے لائف کا اور بہت زیادہ میری وہاں پہ پہچان ہے بہت زیادہ میں اپنے آپ کو آزربیجان میں سب سے زیادہ کمفرٹ فیل کرتا ہوں پاکستان کی نسبت بھی کیونکہ جو کام کا ٹائم تھا جو ٹائم بیسک ٹائم تھا وہ میں نے آزربیجان میں گزارا ہے تو اس لئے آزربیجان مجھے بہت ہی زیادہ عزیز ہے دل کے بڑا قریب ہے اللہ کرے کہ یہ حالات بہتر ہوں اور پھر سے آزربیجان میں جو ہے وہ رون کے بحال ہوں لیکن آزربیجان پرمنٹ رون کے اب بحال نہیں ہونی اس کی ریزن یہ ہے کہ امیگریشن نے بزنس ٹی آر سی اپن ابھی نہیں کرنی اور اس کے بارے میں ان کا کوئی ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم اپن کریں کیونکہ انہوں نے پہلے کچھ کہا تھا کہ ہم کریں گے لیکن ابھی ان کا کوئی مائنڈ نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ جو لوکلز ہیں ان کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لوکل انہی کاموں میں آگے آئیں جو لوگ پاکستان انڈیا سری لنکا بنگلہ دیش جہاں جہاں سے بھی لوگ ویسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہیں ان سے وہ پیسہ جو بجائے اس کے کہ فارنر ہی فارنر سے کمائیں ارن کریں وہ ارننگ جو ہے وہ لوکل کریں اس میں ٹیکسی ہو گئی اس میں ٹواریزم آپریشن ہو گئے اس میں ہوسٹل ہو گئے ہوتیلز ہو گئے کیونکہ دیکھیں جو لوگ پاکستان اور انڈیا سے ویسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں تو وہ چیپ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں رہائش اکاموڈیشن تو ہر دوسری گلی میں کسی نہ کسی پاکستانی کسی نہ کسی انڈیا کا کسی نہ کسی بنگلہ دیش سری لنکن نیپالی کا ہوسٹل ہوتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو فارنر سے فارنر ہی کمار رہے ہیں ہمارے لوگوں تک کیا فائدہ پہنچ رہا ہے تو انہوں نے ہوسٹلز کے اوپر اسطہ اسطہ سٹیپ بائی سٹیپ پبندیاں لگانا شروع کر دی اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا یہ تو ایسے نہیں ختم ہو رہا پھر انہوں نے جو ہے وہ بزنس ٹی آر سی ختم کر دی تو اب آزربیجان خالی ہے بزنس والوں کے لیے خالی ہے بزنس پرسن آزربیجان میں نہیں ہے اور یہی جو بات ہے وہ ان کو پسند آئی ہے آزربیجان کی گارنمنٹ کو کہ جو فارنر ہیں وہ بزنس وہ اس حساب سے اب نہیں ہے تو جو فائدہ فارنر فارنر سے اٹھا رہا تھا اب وہی فائدہ لوکل فارنر سے اٹھا رہا ہے وہ ٹیکسی ہو چونکہ ایک آپشن بچا تھا کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ بزنس پرسن ہیں آپ ٹیکسی بائے کریں بوٹ ہے پہ یا پھر ابر پہ اس کو ریجسٹر کروائیں اور ٹیکسی چلائیں تو وہ والا سسٹم بھی آپ انہوں نے بند کرنا شروع کر دیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کیوں کہ ساری چیزیں وہ فارنر سے لوکل کی طرف منتقل ہو رہی ہیں اور یہی آزربیجان کی گارنمنٹ آزربیجان کی امیگریشن چاہتی ہے کہ جو فارنر آتا ہے اس کے اثرات اس کا فائدہ لوکل تک پہنچے جو کہ نہیں پرپر پہنچ رہا تھا تو یہ ساری چیزیں اب جو ہیں وہ لوکل تک پہنچیں گی اور اسی کا فائدہ وہ آزربیجان کی گارنمنٹ بھی اٹھائے گی اسی کا فائدہ لوکل بھی اٹھائیں گے جو کہ جینولی بنتا بھی یہی ہے تو باقی چیزیں انشاءاللہ پھر بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن آج کا آزربیجان اور پیچھے کا آزربیجان اس میں بہت بڑا فرق ہے اور مزید آگے فرق جو ہیں وہ آتے رہیں گے اور ان کو فارنر کو فیس کرنا ہے اور اسی بات کو آگے لے کے انہوں نے چلنا ہے تو ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ